ابھی احمد شہزاد جیو سوپر پر آکر یہ باتیں کرتا ہے کہ بابر اور رزوان جو ہیں وہ اتنا کھیلتے ہیں کہ باقی ٹیم والوں کو جو کہ میڈل آرڈر میں ہیں ان کو اتنے بالز نہیں ملتے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہٹنگ کے اوپر آ جائیں یعنی وہ اپنی جو ہے ایوریج کھو رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ اور تین چار بال جو ان کو ملتے ہیں ان میں جو ہے پانچ سات رنز یا دس رنز ہی بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ بنا نہیں سکتے ہیں تو جو کل کا میچ ہوا تھا اس میں بابر آزم اور رزوان دونوں ہی تقریبا پاور پلے میں آؤٹ ہو چکے تھے تو اور بابر آزم کا جو سٹائک ریٹ تھا وہ ون سکسٹی تھری تھا اس کے بعد جب میڈل آرڈر کی باری آئی تو میڈل آرڈر کو مارک ورڈ اور جوفرا آرچر کے بالنگ نظر ہی نہیں آئی تو یہ بات کہنی غلط ہے کہ بابر آزم جب کھیلتے ہیں تو پیچھے جو میڈل آرڈر ہے اس کو موقع نہیں ملتا اس لیے وہ پرفارم نہیں کر سکتے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھیلنا صحیح آتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے کیونکہ آزم خان کو آپ دیکھیں تو اس کو بال نظر تک نہیں آئی ہے جوفرا اس کی مارک ورڈ کی کیونکہ وہ ون فیفٹی کی بال پھینٹتا ہے تو پاکستان کے جو لوکل پیرز ہیں ان کو بالنگ نظر آنی ہی نہیں ہے اور باقی اگر بات کریں آپ شہداب خان کی تو شہداب خان کو تو آج کل لیکس پینر تک صحیح طرح نظر نہیں آتا ہے آدھر فرشیت کے پہلے بال پہ وہ آؤٹ ہو گیا ہو کے چلا گیا اور افتخار کے بات کریں تو افتخار اچھا پلئر ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ کل جس طرح اس نے بیس بائیس بال کھیلیں اور اتنی سکور بنائیں لیکن اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساتھ میں سارے آؤٹ ہو گئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں سارے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب بابر آزم اننگ کو لمبا نہیں لے کے جاتا ہے